موسیقی میں نے بچپن میں سنا تھا کہ دنیا کے چار حصے ہیں تین حصے میں پانی اور ایک میں انسان رہتے ہیں اس لئے میں جب نہانے جایا کرتا تھا جی بھر کے فل سپیڈ میں پانی ضائع کرتا تھا اور کہا کرتا تھا دنیا میں بہت پانی ہے جب داد برش کرنے جاتا تو نل کھلا چھوڑ دیتا جب سابن سے یا ہینڈ واش سے ہاتھ دوتا تو نل بند کرنے کی زہمت نہ کرتا اور جب کچھ کول کرنے کا دل کرتا تو اپنے دوستوں کے ساتھ ایک وارٹر فائٹ ارینج کر لیتا جس میں ہم سارے دوست اجتماعی طور پر پانی ضائع کرنے کو فوقیت دیتے اور جب کوئی شخص یہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتا کہ پانی ضائع مت کرو ایک ایک بوند کے لئے لوگ ترس رہے ہیں تو میں انہیں یہی جواب دیتا کہ دنیا میں بہت پانی ہے ہمارے تھوڑا سا پانی ضائع کرنے سے دنیا میں پانی کا کہت نہیں پڑ جائے گا کیا آپ کو اندازہ ہے پانی ان لوگوں کی زندگی میں کیا اہمیت رکھتا ہے صبح اٹھ کے نہ آنا ہو تو پانی چاہیے ناشتہ بنانا ہو تو پانی چاہیے کپڑے دھونے ہو تو پانی چاہیے گسل کرنا ہو تو پانی چاہیے گھر صاف کرنا ہو تو پانی چاہیے صحیح کہا ہے کسینے کے پانی زندگی ہے لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ زندگی تو ہوگی لیکن اس میں پانی نہیں ہوگا تو آپ کہیں گے ایسی زندگی کا کیا فائدہ جس میں پانی ہی نہ ہو تو میں آپ سب سے کہتا ہوں کہ ایسی زندگی کا کیا فائدہ جس میں آپ کے پاس پانی تو ہو لیکن آپ کو اسے استعمال کرنے کا طریقہ نہ آتا ہو روزانہ ہمارے گھروں سکول آفیسز میں بے حساب پانی ضائع ہوا کرتا ہے پانی کی ایک ایک بوند کی اہمیت آپ ان لوگوں سے پوچھیں جو بچارے ایک ایک بوند پانی کے لئے ترس رہے ہیں روزانہ کئی کلومیٹر دور اس کڑکتی دھوپ میں پیدل جاتے ہیں صرف پانی لینے کے لئے اس ویڈیو کو بنانے کا واحد مقصد آپ سب میں پانی کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے آپ سب کی میٹھے اور صاف پانی تک رسائی ممکن ہے لیکن ہر کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہے آج آپ جو پانی بچائیں گے وہ کل کو آپ کے ہی کام آئے گا ایک اکیلہ شخص بھی بہت کچھ کر سکتا ہے اور بہت سارا پانی بچا سکتا ہے ہر کترہ بچانا ہے اور سمندر بنانا ہے